موسیقی 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 مولکن السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے جو ایمیج بھیجی ہے میل میں کہ یہ آپ کی سہیلی نے آپ کو دی ہے اور آپ یہ چاہتی ہیں کہ اس کو فریم کر کے لگا لیا جائے تو کہ اس میں نماز ہو جائے گی جو تصویر اپنے ایمیل میں بھیجی ہے اس سے تو ظاہر یہ ہی ہوتا ہے کہ اسے لگانے سے نماز میں کراہت نہیں ہوگی یعنی اگر ایسے کمرے میں لگائی جائے اس کو فریم کر کے کہ جہاں نماز پڑی جاتی ہو تو اس سے نماز میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ اس کو کہیں ایسی جگہ لگائی جائے کہ جو نمازی کے سامنا اور دایاں اور بایاں نہ ہو مسئلہ یہ ہے کہ نمازی کے پیچھے کی دیوار پر لگائی جائے جہاں نماز پڑی جاتی ہے اور اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو ایسی جگہ پر لگا لیا جائے جہاں پر نماز پڑی ہی نہ جاتی ہو جیسے کہ کچن وغیرہ میں کہ وہاں اس کو فریم کر کے لگا سکتے ہیں اور وہاں نماز بھی پڑی نہیں جاتی اب کیونکہ اس میں دو بچے ہیں یہ جھولا جھولتے ہوئے تو اس کو دیکھنے سے کیا فرسٹ سائیڈ میں بندے کو ایمیزینیشن ہوگا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دینے والے پر کہ اس نے کسیت سے اس کو بنایا ہے لیکن آپ کے لئے بہتر یہ ہے کہ اس کو فریم کرنے سے پہلے جہاں پر لڑکا ہے جھولے میں وہاں پر بھائی لکھ دیجئے اور جہاں لڑکی بنی ہے وہاں پر بہن لکھ دیجئے تاکہ دیکھنے والے کو ایمیزینیشن ہو بہن بھائی کا تو جھولے میں جو دونوں بچے ہیں بھائی اور بہن دونوں کو بولڈ مارکر سے لکھ کر پھر اس کو فریم کر کے جو ہے وہ لگا لیں تو زیادہ بہتر رہے گا مگر یہ کہ اس میں نماز جو ہے وہ ہو جائے گی پتھر دے اصل آلے پرنوار پرنوار بنایا